ایک برفر آپ کا سواگت ہے تو راچی میں پلازہ چوک کے پاس ہے مارک درشک کوچنگ انسٹیوٹ جہاں کے ڈائریکٹر ہیں شریفرام کمار سر ان سے باتشیت کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریفرام سر جو لگ پاک دو جار پندر یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ نو سال سے سنستان کو چلا رہے ہیں اور بہتر ریزلٹ کو دینے کی کوشش میں ہم ایسا راتے اور اس بار بھی چھارکن ڈاپرز کی اگر رینکنگ کی بات کرتا ہے تو اس میں بھی ان کا ریزلٹ کفی بہتر رہا ہے شریفرام سر ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے کیسا سر پر نام رہت ہے اور کب سے اس کی شروعات ہوئی مارک درشک کی زیرا بتائیں سر ہم لوگ 2015 سے مارک درشک کے گھر میں چلا رہے ہیں اور بیگت کئی برسوں سے ہم لوگوں کا ٹاپر ہی رہا ہے اور میکسیم بچوں کا 80% تو بہت سارے بچے رہتے ہیں 80% پر بہت سارے بچے رہتے ہیں بہت بھیڑ لگا کے پڑھانے کی ضرورت میں بہت بھیڑ لگا کے پڑھانے کی ضرورت میں بہت بھیڑ لگا کے نہیں پڑھاتے ہیں 25% بچوں کو گائچ رہتا ہے اس میں ہم صحیح سے گائیڈ کر پاتے ہیں بچوں کو ہومورک دے پاتے ہیں بچوں کو نیجدے چیک بھی کرتے ہیں اب ہومورک کر کے آتے ہیں پھر ان کو پریکٹس کرواتے ہیں ان کو ہر چپٹر کے بعد ایک ڈی پی پی بھی دیتے تھے تو یہ سوچئے کی پوشن بھی کروارے ہیں ڈی پی بھی کروارے ہیں اس کے بعد ٹیسٹ لے رہے ہیں ٹیسٹ بھی دو ٹائپ پر ٹیسٹ پہلے اوبجیکٹیو ٹیسٹ اس کے بعد سبجیکٹیو ٹیسٹ تو اسے بچوں میں بہت ایمپورمنٹ ہو جاتا ہے اور بچے اچھا ریجنٹ آتے ہیں مطلعہ چپٹر کو اچھے سے کمپلیٹ کرو لگتے ہیں کوئی کہیں پرولم نہیں لگتا ہے ان کو ایک فارمولا سیٹ الگ سے آج کل بنا کے دیتے ہیں وہ پرینٹڈ فارمولا سیٹ کی بچہ اس سے پڑھے ہیں بلکل سر جہاں پہ اپنا پلازر چوک کے ٹھیک نزدیک میں اپنا یہ کوچنگ سنستان ہے ماجدرشک آس پاس میں اور بہت سارے سکولز اگرہ ہیں تو جو گرامن شیطر کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ ضرور سوچتے ہیں کہ کسی سنستان میں جائے جہاں پر ہماری فیس تھوڑی کم لگے اور کچھ اچھے شبتہوں کے ساتھ ہم آس پاس ان کو کس طرح ساپ گائیڈ کرتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس کو نینے بچے کو تھوڑا تو پرولم ہوتا ہے جیسے ہندی میڈیم سے بچے انگلیس میڈیم بلکل بلکل تو وہ دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتے ہیں بچے آنے کے بعد میں جو بچے آتے ہیں ہندی انگلیس کا تھوڑا سا پرولم رہتا ہے بلکل تو لوگ سٹارٹنگ سے تھوڑا انگلیس کے اوپر بھی فوکس کرواتے ہیں اس کے بعد فیجیس کمیسی کمیسی کلائے ہوتا ہے ہندی انگلیس دونوں بائی لینگو بلکل بلکل بچے کو سمجھ میں جائے سمجھ میں آجائے میتھ میں تو تھوڑا کم پرولم ہوتا ہے کیونکہ میتھ میں دیکھتے ہیں بچے اچھے انڈرسٹاننگ ہو جاتا ہے بلکل اور اس کے بعد ہندوڑوں کے پاس زینویل بہت کم فیس میں ہی پڑھاتے ہیں کم فیس میں اچھا سے بیچ بنا کے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کا اچھا ریزلٹ مطلب کم رہے اور زیادہ پریشانی بچوں کو نہ ہو بلکل سر جیسے آگے ٹاپرز کی بات کرتے ہیں اس بار بھی کافی بہتر ریزلٹ آپ کر رہا ہے تو یہ کس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں سر کی کتنا آپ سٹوڈینٹس کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بہتر ریزلٹ ہمیشہ دینے کی کوشش میں رہتا ہے بچوں کو چپٹر وائز پڑھاتے ہیں چپٹر وائز پڑھانے کے بعد جب جسے جو بچے اچھے رہتے ہیں انڈرسٹان پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اچھا ریزلٹ کرے گا بلکل اگر انڈرسٹان کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو سائیڈ سے بھی بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے بلکل اچھا 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 بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ سب سے گائیڈ کرواتے ہیں کیونکہ ہم بھی کوپی چیک کیے ہوئے ہیں جب کوپی چیک کیے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہے اس سے بچوں کو اچھے سا گائیڈز بتاتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ کوئی پورسن ہے کی مائٹریکس ہے تو مائٹریکس ہے آپ انڈرسٹ بنا رہے ہیں اچھا بنا رہے ہیں اس میں کو پہ فیکٹر تک بنا رہے ہیں تو مائٹریکس آر ملے گا بلکل بلکل ملکل مطلب سکس مائٹریکس کا پورا سٹیپ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ پورا کتنا بنا ہیے گا تو آپ کو کہاں پہ کتنا مائٹریکس ملے گا کہاں پہ مائٹریکس کٹ سکتا ہے تو اون سب چیزوں کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ آپ کو مطلب ہندر میں چاہیں سر ابھی آگامیک جو بیچز ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سا بتا دیں ہم لوگ کو منڈے سے نیا بیچز سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا اور سر ساتھ ساتھ آپ انچیں میڈیکل کے لئے گائیڈ بھی کرتے ہیں ان کو کچھ بتاتے ہیں کہ آگے کس طرح سے کریئر کو گروپ آپ کر سکتے ہیں آفٹر سائنس سبجیکٹ کے بعد مطلب آئی ٹی میڈیکل کا بھی کلاس لیتے ہیں اس کا بھی کلاس سلتا ہے اور اس کے لئے بچوں کو اگر گائیڈنس الگ سے چاہیے تو ان لوگ کو الگ سے بھی گائیڈنس کرتے ہیں بلکل سر ہم سے بات کرنے کے لئے سامنے کے لئے بہت بہت شکریہ سر اور ہمارے درشکوں کو سر ایک لین میں آپ کیا کہنا چاہیں گے درشکوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سر اپنے طرف سے کیا سندیج دینا چاہیں گے بچوں کو تو یہی بولنا چاہیے کہ بینا ہارڈ ورک کا کچھ نہیں تو بچوں جب تک ہارڈ ورک نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا اس لئے بچوں کو اچھا ریجلٹ کرنا تو ہارڈ ورک کرنا ہے محنت کرنا پڑے گا سر تو یہ تھے سیورام سر جو کی مارک درشک انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں جو کی پلادہ چوک کے پاس ہے سومبار سے نیا بیچہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب ضرور ایڈویشن یہاں پر لے سکتے ہیں اور لگاتا رہا ہے ان کی خبریں اور ان کی آرٹیکل اپنے پیس پر آپ کو ہم خبروں کے مادہ ہم سے دکھا رہے ہیں اس خبر کو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لیکن فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک کرنا بلکل نہ پوچھیں دانے ہو